آئیے ہم خداون کے کلام کی طرف آئیں میرے ساتھ کھولیے عبرانیوں کے نام خط پہلا باب اور پہلی تین آیات پر آج ہم کلام مقدس میں سے غور کریں گے The letter to the Hebrews chapter 1 from verse 1 to verse 3 and I will first read in Urdu and then in English Urdu میں کلام خدا میں یوں لکھا ہے اگلے زمانہ میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بحصہ اور ترہ بہترہ نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا اور جس کے وسیلے سے اس نے عالم بھی پیدا کیے وہ اس کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی دہنی طرف جا بیٹھا آمین انگلیش میں انگلیش سٹینڈرڈ ورزن this is what it says long ago at many times and in many ways God spoke to our fathers by the prophets but in these last days he has spoken to us by his son whom he appointed the heir of all things through whom also he created the world he is the radiance of the glory of God and the exact imprint of his nature and he upholds the universe by the word of his power after making purification for sins he sat down at the right hand of the majesty on high amen pastor azhar mentioned that this church is all about Jesus and the title of today's sermon is the supremacy of Jesus Christ خداوند یسو مسیح کی شان خداوند یسو مسیح کی فضیلت عبرانیوں کے نام یہ خط خیال کیا جاتا ہے کہ ستر عیسوی سے پہلے لکھا گیا کیونکہ جب آپ اس خط کو پڑھتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ the temple jewish temple is still standing in jerusalem and animal sacrifices are still being offered but the author by the inspiration of the Holy Spirit writes to the believers that Jesus is superior to the Jewish law Jesus Christ is superior to the Jewish sacrificial system and after Jesus Christ has come there is no need of the temple to have access to God because in the person of Jesus Christ God has already come among us اور اس خط کے بارے میں scholars کا خیال ہے کہ یہ خط روم میں جو آج موجود اٹلی ہے وہاں کے یہودی مسیحیوں کو لکھا گیا کیونکہ نیرو کیسر نیرو کے زمانے میں یہودیوں کو مذہبی آزادی حاصل تھی مگر مسیحت پر پابندی تھی اور وہ یہودی جو یہودیت سے مسیحت میں آگئے رہنے ہوں پہلے پہلے میں پہلے رہنے یور اور اس وجہ سے ان پر جب ازار سانی کا دباؤ بڑھا تو یہ آزمائش پیدا ہوئی اس کہلیں کشم کش نے جنم لینا شروع کیا کہ کیوں نہ ہم یہودیت میں واپس چلے جائیں کیوں نہ ہم اپنی سیناغاغز میں عبادت خانوں میں دوبارہ ورشپ شروع کر دیں تو اس ہسٹاریکل کانٹیکسٹ میں مصنف انہیں کہتا ہے کہ remember that Christ is better than what came before Him اور اگر اب تم نے اس کا انکار کیا اور اس سے پیچھے ہٹ گئے تو تمہارے لیے نجات سے یہ غفلت برتنے کے بعد بچاؤ کا کوئی موقع نہیں ہوگا اور اس تاریخی صورتحال میں وہ اپنے خط کا آغاز المسیح کی شان کا بیان کر کے کرتا ہے ان تین آیات میں وہ خداوند یسو مسیح کی ذاتِ اقدس کی سات خوبیاں بیان کرتا ہے اور میں بریفلی آج ان کو آپ کے سامنے رکھوں گا وہ آغاز کرتا ہے پہلی آیت میں کہ اگلے زمانے میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بحصہ اور ترہ بطرہ نبیوں کی معرفت کلام کیا here he is talking about the theological concept of progressive revelation god spoke to their forefathers through creation through patriarchs through history of israel through the prophets through the law and through other means but in these last days in آخری دنوں میں باپ دادا سے نبیوں کی معرفت شریعت کے ذریعے سے مخلوقات کے ذریعے سے خواب رویا اور اسرائیل کی تاریخ کے ذریعے سے خود کو ظاہر کرنے کے بعد progressive revelation حصہ بحصہ مکاشفہ کے بعد اب خدا نے خود کو اپنے اکلوتے بیٹے یسو مسیح کے وسیلے سے اس دنیا پر ظاہر کیا ہے لیکن خوبصورتی یہ ہے کہ the divine revelation in jesus christ is the most supreme is the definite and is the final revelation یسو مسیح میں خدا کا ظہور حتمی ہے کامل ہے عالی برتر افضل اور اتم ہے اور اب اس کے بعد کسی اور مکاشفے کی کسی اور revelation کی ضرورت باقی نہیں رہی jesus christ is enough he is sufficient اور اس context میں throughout the letter to the hebrews the author compares jesus with what came before اور وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ پرانا اہدنامہ یا جو کچھ پہلے تھا وہ برا تھا نہیں نہیں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اچھا تھا لیکن خداوند یسو مسیح بہتر ہے what came before was good but what has been revealed in jesus christ is better اور اس context میں جب وہ انہیں یہ challenge دینا چاہ رہا ہے کہ do not forsake jesus do not turn back on him do not back slide تو وہ آغاز اس بات سے کرتا ہے کہ who jesus was and what he did اور اس بات کو بھی یہاں دیکھنا اہم ہے کہ he presents jesus christ as the key to interpret god's salvation plan یسو مسیح خدا کے منصوبہ نجات کو سمجھنے کی کنجی ہے یسو مسیح bible مقدس کو سمجھنے کی کنجی ہے اور یسو مسیح تاریخ کا مرکز ہے he divided the times between before christ and after christ and this jesus who is at the center of scripture at the center of god's salvation plan and at the center of history is none other than the air of all things دوسری آیت میں دیکھیں لکھا ہے کہ خدا نے اسے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا so میرا پہلا نکتہ خدا یسو مسیح خدا باب کی تقلیق کردہ تمام چیزوں کا وارث ہے he is the air of all things اور تمام چیزوں کا وارث ہونے سے یہ مراد ہرگز نہیں ہے کہ خدا باب مر گیا اور اس کے بعد جو کچھ بھی ہے وہ یسو مسیح کو مراس میں ملا نہیں نہیں یہ یسو مسیح کی شان اس کی عظمت اور اس کے وقار کے لیے بخشا گیا اس کو ایک خطاب ہے اس سے ہم پر یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پوری کائنات میں جتنے بھی ٹائٹلز لوگوں کے پاس ہیں جتنے بھی القابات ہیں جتنے بھی خطابات ہیں جتنے بھی عوضے ہیں جتنے بھی مرتبے ہیں جتنے بھی اختیار ہیں Christ is above all of them یسو مسیح ان سب سے اوپر ہے وہ ان سب سے بہتر ہے اور وہ آسمان پر خدا باپ کے دہن ہاتھ بیٹھا پوری کائنات پر حکومت کر رہا ہے he is the exalted lord after he died he was buried but then he rose from the dead and demonstrated his victory over over shaitan over sin and over death shaitan gunah اور موت پر فتح پانے کے بعد اب وہ خدا باب کے دہن ہاتھ آسمان پر بطور حکمران خدا کی تمام مخلوقات کا وارث ہے اس بیان میں زبور دو کی گونج بھی سنائی دیتی ہے کل رات ہم نے زبور کی جو تاریخ ہے اس کو سیلیبریٹ کیا اور زبور دو میں لکھا ہے کہ خدا کا جو بادشاہ ہے وہ تمام قوموں کا وارث ہوگا اور وہ بادشاہ جو تمام کو موقع وارث ہے وہ اس کا اکلوتا بیٹا اور ہمارا خدا وند یسو مسیح ہے لیکن ایک سوال ہے کہ کیا آپ کی زندگی خدا وند یسو مسیح کی وراست میں ہے جب کوئی چیز ہمیں وراست میں ملتی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ہماری ملکیت ہو گئی ہے is your life in possession of the heir of all things jesus christ your thoughts your words your actions your plans your desires is your heart in the possession of god's true heir jesus christ اور اگر آپ کی زندگی کا وارث واقعی یسو مسیح ہے تو جیسے ہم نے دیکھا کہ تمام قوم خدا نے اس کی مراس میں دیں کیا آپ اس کی خوش خبری پھیلا رہے ہو کہ دنیا کی تمام اقوام ہمارے خدا وند یسو کی حقیقی مراس بن جائیں then moving on to the second verse it says جس کے وسیلے سے اس نے یعنی خدا نے عالم بھی پیدا کیے through whom God created the world so دوسرا نکتہ ہے our Lord Jesus Christ is the creator of the world ہمارا خدا وند یسو مسیح اس دنیا کو پیدا کرنے والا ہے وہ اس کائنات کا خالق ہے پرانا اہد نامہ اگر آپ پڑھیں تو اس میں خدا کو بطور خالق پیش کیا گیا ہے لیکن نیا اہد نامہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ تخلیق کا کام خدا باپ نے یسو مسیح کے وسیلے سے کیا اگر آپ امسال کی کتاب پڑھیں the book of proverbs اور دیگر jewish رائٹنگ دیکھیں تو وہاں ہمیں ذکر ملتا ہے کہ خدا نے اپنی حکمت کے ذریعے سے دنیا کو بنایا گاڈ کرییٹی دیگر تھو وزڈم but here we learn that jesus christ is the personified wisdom of god یسو مسیح خدا کی حکمت کی شخصی صورت ہے حکمت صرف دماغی اکل نہیں ہے بلکہ ultimate حتمی حکمت خدا یسو مسیح کی شخصیت ہے جس کے وسیلے سے یہ پوری کائنات تقلیق کی گئی یہودی روایت میں حکمت کے لیے جو خصوصیات اور القبات استعمال ہوتے تھے نئے اہد نئے اہد نامے میں وہ خدا یسو پر اپلائے کیے گئے ہیں یسو مسیح کی صورت میں خدا کی حکمت ایک انسان کی صورت میں ہم پر ظاہر ہو گئی ہے اور یہ شخصی حکمت دیز پرسنل ڈیوائن وزڈم is the creator of the universe غور کیجئے خدا یسو مسیح سیاروں کا ستاروں کا کہکشاہوں کا ہر طرح کے مادے اور تمام توانائی کا خالق ہے وہ پہاڑوں اور وادیوں کا خالق ہے وہ جنگلات اور باغات کا خالق ہے وہ پرندوں اور جانوروں کا خالق ہے وہ خشکی اور تری کا خالق ہے وہ اس کائنات میں بسنے والے سات عرب سے زیادہ انسانوں کا خالق ہے اور ہم سے پہلے گزرے ہوئے عربوں انسانوں کا بھی خالق ہے پوری کائنات اس کے کاریگرہات کی تخلیق اور اس کا شہکار ہے خدا وند یسو مسی اس دنیا کے تمام مذہبی سیاسی فلسفی علمی سائنسی فوجی اور دیگر لیڈروں کا خالق ہے جان سٹارٹ نے کہا دنیا کے مختلف طرح کے لیڈر جو خود کو بڑی شیع سمجھ سمجھ اگر ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے ہوں اور خدا وند یسو مسی وہاں داخل ہو تو وہ سب اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں گے اور پھر گھٹنوں کے بل جھک کر اس کو سجدہ کریں گے اور یہ یسو مسی میرا اور آپ کا بھی خالق ہے and this Jesus اس میں اس کے پاک روح کے وسیلے سے نئے سرے سے پیدا ہو جائے اگر آج آپ میں سے کوئی ابھی تک نئے سرے سے پیدا نہیں ہوا یا نہیں ہوئی اپنے گناہوں سے توبہ کریں مسی کے نام پر ایمان لائیں وہ اپنے پاک روح سے آپ کو نیا مخلوق بنا دے گا آیت نمبر تین میں کہ وہ اس کے جلال کا پرطو ہے خدا یسو مسی خدا کے جلال کا پرطو ہے یہاں پر یونانی زبان کا جو لفظ استعمال ہوا ہے خدا کے جلال کا پرطو ہونے کے لئے اس کے جلال کی ریڈین لائٹ روشنی ہونے کے لئے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی روشنی جو بڑی ہی چمک کے ساتھ آگے جاتی ہے خدا وند یسو مسی خدا کے جلال کو ہم پر چمکاتا ہے ہم پر ظاہر کرتا ہے ہم پر ایان کرتا ہے بائبل مقدس میں خدا کے جلال سے مراد ہے خدا کی حضوری خدا کی حضوری ہم پر یسو مسی کے وسیلے سے ظاہر ہوتی ہے رسول کے عمال کی کتاب کے نووے باب میں اس زمانے کا مذہبی دہشت گرد ساؤل جب گوڑے پر سوار دمش کی طرف جا رہا تھا بڑا مغرور اور آکڑ خان بنا ہوا تھا آسمان سے خدا کے جلال کا پرتو the radiance of god's glory shone upon him اور کیا ہوا ساری آکڑ نکل گئی کیا ہو گیا اور کوڑے تو تھلے دک خدا من خدا من تو کون ہے یسو مسیح کا جلال اس کی روشنی اس کا نور جو خدا کی حضوری کو ہم پر منقص کرتا ہے جب ظاہر ہوتا ہے تو it shatters all our human pride no matter how educated you are no matter how wealthy you are no matter how famous you are no matter how good looking you are when christ's glory shines upon us we truly discover how dark i am vatn vatn ko bhi roshan bina deta hai are you living out christian life in christ's radiant glory yad rakhye ek bady achhi illustration hai jesus christ is the son of righteousness yas mus rast bazi ka aftab hai suraj hai and we are like a moon hum chand ki tarah hai chand suraj di roshni lag zem te roshni kardind hai low kardind hai isi tarah se hem jis dunia mein rehat hai bhaio bhaeno ye dunia tariqi me do bhi hoi hai lekin jab humara rishita yas mus si se aftab sida kat se jude ta hai to na serf wau hume roshan bina daita hai balké humare versi lese jis jis jindagi ko wau chuta hai wau bhi roshan ho jati hai this is how supreme he is this is how eminent he is this is how glorious he is this is how exalted he is this is how honorable he is this is how magnificent he is ہم کیسے یسو کی روشنی دوسروں تک پہنچاتے ہیں اپنے الفاظ اور اپنے عمال کے ذریعے سے through our words and through our works اسی پنجابیاں سانو دو کما دی بڑی عادت جگتہ مارنا تچگلیاں کرنا لیکن کلام میں لکھا ہے کہ تمہیں ہر اس لفظ کا جو تمہاری زبان سے نکلے گا جواب دینا پڑے گا یہاں پادری کمرو زمان ساب بیٹھے ہیں مسیح میں یہ میرے بڑے بھائی ہیں اور ان کا بیٹا مونی مسیح میں میرا چھوٹا بھائی ہے اور پچھلے سال یہ ہمارے گھر بھی گئے جب خداون نے ہمیں بیٹا دیا ابراہام یہ تھے پادری سفیر صاحب تھے پادری شوکت تھے بہت زبردست ان کی منسٹری ہے اور جب بھی میں ان سے ملا ہوں پاکستان میں کئی دفعہ ملاقات ہو چکی ہے پادری کمرو زمان بڑی محتاط گفتگو کرتے ہیں اور یہ ایک نشان ہے خداون کا پختہ اور سمجھدار شگرد ہونے کا سو ہم اپنے الفاظ کے ذریعے سے اور پھر اپنے عمال through our works آپ کو خدا نورت امریکہ میں لے کر آیا ہے اس ملک میں وہ اس ملک کی برکت بھی ہے اور مشکل بھی ہے کہ پیسہ کمانے کی کوئی حد نہیں ہے اور آپ جتنا سے زیادہ کوئی دولت مند یہاں ہو جتنا بڑا گھر لے لیں کسی کا آپ سے بڑا ہو گا میں نے بڑے بڑے امیر لوگوں کے گھر بھی امریکہ میں وزٹ کی ہے اور بڑے بڑے غریب لوگوں کے بھی but in the end the question is are you living in the light of jesus وہ نہ ہو امریکی پاسپورٹ بھی آ گیا ساری فیملی بھی پاکستان تو اتھے ٹرانسفر ہو گئی پانج ست کار وی موٹ گی جتے نے دنیا وی ساری لوگ روح وی نیرے چپائی ہوئی کی فیدان دا اور سا کوئی اور شخص ہے کسی بڑے غریب ملک چلو پاکستان دی کہے کچی عبادی چھو غربت چھو مرند پر او دی روح خدا ون یسو دی جلال دی نال روشن ہے سو لیٹس نوٹ کاؤنٹ آن اینی تھی آنی 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 اس کے بعد پھر وہ چوتھی بات کہتا ہے آیت نمبر تین میں کہ وہ اس کی ذات کا نقش ہے جیزس کرائیسٹ is the exact imprint of god's nature یسو مسیخ خدا باب کی ذات کا نقش ہے اور یہاں پر یونانی زبان کے لیے نقش کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے کہ یسو مسیخ خدا کی ذات کی چھاپ ہے یسو مسیخ خدا کی اس کی مہر ہے جس زمانے میں یہ خط لکھا گیا وہ نیرو کیسر کا زمانہ تھا اور مختلف سکھوں پر رومی جو سلطنت تھی ان کے جو سکھے تھے ان پر کیسر نیرو کی سٹیمپ لگی ہوتی تھی پھر مختلف جگہوں پر وہ کیسر کے نقش کے طور پر اس کے مجسمے انہوں نے بنا کر مختلف شہروں میں لگائے ہوتے تھے اور وہ اس بات کا اظہار ہوتے تھے کہ کیسر نیرو رومی بادشاہ اس سکھے کا مالک ہے جہاں اس کا مجسمہ اس کا سٹیچیو اس کا نقش ہوتا تھا وہ اس علاقے کا مالک ہے لیکن بتایا جا رہا ہے کہ جیزو کرائیسٹ is the true imprint of god in this world یسو مسی اس زمین پر خدا کی ذات کا نقش ہے مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کا جو کچھ بھی ہے اس میں جو کچھ بھی ہے وہ سب یسو مسی کا ہے اور وہ خدا کو ہم پر ظاہر کرتا ہے نقش مراد یہ بھی ہے کہ خدا یسو مسی خدا باپ کا نمائندہ ہو کر اس کا ریپریزنٹیو ہو کر ہمیں دکھاتا ہے کہ حقیقت میں خدا کیسا ہے اور یہ بات بھی کہ یسو مسی صرف پرانے اہدنا میں کی پیش گوئیوں کی تکمیل نہیں ہے ہاں وہ ہے لیکن اتنا نہیں ہے یسو مسی صرف وعدوں کی تکمیل نہیں ہے وہ گزرے ہوئے تمام جو مکاشفے تھے پریویس ریولیشنز تھے وہ ان سب کا کلائمیکس پوائنٹ ہے وہ ان سب کا نکتہ اروج ہے صورت پر پیدا کیا ہے لیکن ایک فرق ہے remember that jesus christ is the image of god but you and i are created in the image of god ہم خدا کی صورت پر ہیں لیکن یسو مسیح خدا کی صورت ہے اور وہ ہمیں اپنے پاک روح کے وسیلے سے ہر روز christ like بننے یعنی اپنی صورت پر ڈھلنے کے لیے بلاتا ہے کرنتیوں کے نام خط میں لکھا ہے کہ ہمارے بے نقاب چہروں سے اس کا جلال ظاہر ہوتا ہے اور ہم درجہ بدرجہ اس کی صورت پر بدلتے جاتے ہیں we are transformed into his likeness bit by bit by the work of the holy spirit اگر آپ مسیح کی مانند بننا چاہتے ہیں خدا کی صورت پر بننا چاہتے ہیں then live in intimacy with the holy spirit بدلتے transformation transformation ہوتے ہوتے مسیح کی مانند بنتے چلے جائیں تاکہ جس طرح سے یسو کے بارے میں کہا گیا جس نے اسے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا دنیا کہے کہ جب ہم نے آپ کو دیکھا ہے تو آپ میں ہم نے یسو مسیح کو دیکھا ہے ہم یسو مسیح کی پانچویں انجیل ہیں دنیا پہلی چار انجیل انجیل اربا پڑتی ہے تاکہ وہ یسو کی زندگی کو پڑھے لیکن وہ ہماری زندگیوں کو پڑھتی ہے تاکہ یہ دیکھے کہ کیا ان میں یسو نظر آتا ہے یا نہیں اور جیسے یسو مسیح خدا کی ذات کا نقش یعنی اس کا نمائندہ ہے باب کا میں اور آپ اس دنیا میں یسو مسیح کے نمائندے ہیں پال says that we are the ambassadors of Jesus Christ ہم اس زمین پر یسو مسیح کے ایل چی ہیں he has put us here as his ambassadors to represent his kingdom how is your performance as his ambassador and representative سفیر کو جب ambassador کو دوسرے ملک بھیجا جاتا ہے تو اس کا کام ہوتا ہے کہ اپنے ملک کے حاکم اور حکومت کے مفادات کا دفاع کرے to protect the interests of his president and his government our president president of presidents king of kings minister of ministers lord of lords jesus christ he is the universal lord and his kingdom is present and permeated throughout this universe how you and i are representing him are you with me p p we آیت number 3 میں لکھی ہے کہ وہ سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے he upholds the universe he sustains the universe by the word of his power jesus christ is the sustainer of this universe پانچوہ نکتہ یس مسی اس دنیا کو اس کائنات کو سنبھالنے والا ہے scientists ہمیں بتاتے ہیں کہ this universe is extremely complex but at the same time amazingly integrated by یک وقت یہ کائنات بہت پیچیدہ ہے لیکن اتنی پیچیدگی کے باوجود اس میں ایک ربت ہے and who is the one who maintains integrity integration coordination in this very complex universe that is yours and mine lord jesus christ سورج کا چاند کا ستاروں کا یا اس زمین کے نیچے جو کیا کہتے ہیں ٹیکٹونک پلیٹس ہیں یہ سارا سسٹم تھوڑا سا ادھر ادھر ہو جائے کھلبلی مچ جائے but jesus upholds all of this by the word of his power وہ sustain کر رہے وہ سنبھالے ہوئے ہے وہ قائم رکھے ہوئے ہیں پہلی صدی میں جو گریک لوگ تھے نیا حد نام یونانی زبان میں لکھا گیا اور گریکو رومن اور جویش کونٹیکسٹ میں لکھا گیا تو جو گریک میتھولوجی تھی جو یونانی دیو مالائی داستانے تھی ان میں ان کا ایک دیوتہ تھا جس کا نام تھا ایٹلس اور اس کی کئی تصویریں آپ انٹرنیٹ پہ بھی چیک کر سکتے ہیں وہ کہتے تھے کہ یہ کائنات کو سنبھال ہوئے لیکن کیا تھا کہ آپ اس کی تصویریں دیکھیں تو ایٹلس دیوتہ اس طرح کھڑا ہے اور کلند ہے اور پوری کائنات بوجھ ہو دیتے وے ہی ہی سٹری لیکن خداوند یسو مسیب without any striving without any stressing he simply moving the universe on towards God's plan by the word of his mouth وہ اپنے مود کلام نہ سنبھالی جا رہے ہم مکاشوہ کی کتاب کی سٹی کر رہے تھے مجھے یہ بات یاد آگئی تو کئی سٹوڈنٹس نے مجھ سے پوچھا کہ سر یہ جب ہر مجدون کی جنگ ہوگی اور دنیا کا خاتمہ ہوگا تو لکھا کہ یسو مسی سفید گھوڑے پہ سوار ہوگا اور اس نے خون کسی چھڑکی ہوئی پشاک پہنی ہوگی تو کیا وہ جنگ کرے گا میں نے ان سے کہا آپ کھولیں مکاشفہ کی کتاب تو وہاں لکھا ہے کہ وہ اپنے موں کی قدرت کے کلام سے انہیں شکست دے گا میں نے ان سے کہا کہ ایک طرف دنیا کی فوجیں ہیں کوئی کوڑیاں دے سوار انہیں تلوار پھڑی یا کوئی راک تو بیٹھا ہوں کوئی توپ شوپ پھڑی ہے کوئی ساڑھا پنجابی ہویا کوئی ریفل لے کے آیا ہوگا اور خدا وند یسو مسی نے ظاہر ہون ہے تو اپنے موں کی پھونک سے انہیں ہلاک کرے گا تو انہیں انجی کرنا تو سارے کہیں ہو جانے میں نے ان سے کہا کہ یسو مسی اتنا زور آور ہے وہ اتنا قادر ہے وہ اتنا با اختیار ہے کہ اسے اپنی انگلی ہلانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اس کے موں سے نکلنے والا کلام دنیا کے تمام انسان یا جنگ جو بھی اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں شیطان اس کی بدروحیں اس کی قوتیں جو کچھ قدرت کے کلام ہی سے انہیں تباہ کر دے گا وہی کلام جس سے اس نے پیدا کیا وہ دشمن کو وہ اس کائنات کو سنبھال نہ اور دشمن کو ہلاک کرنا بھی جانتا ہے اور یہ یسو he also wants to sustain our souls وہ میری اور آپ کی روحوں کو sustain کرنا چاہتا ہے sustain ہے جی feeling ہون دی ہے sustenance دی کب ہوتی ہے آپ شدید گرمی میں imagine کرو جدھو تسی پاکستان رہندے سو یا وزٹ کار رہی ہو بجلی چلی گی پسین چھوٹے بہت پیاس لگی ہے ایک دم سے کوئی آپ کو تھنڈا لسی کا گلاس دے دے نا تسی کہنے جان چھ جہان آگئی ہے this is what it means to feel sustained بڑی پوکھ لگی ہے تسی کار آئے جناب کسے نے بڑی مزے دار پنڈیاں دے گرم گرم روٹیاں تو ڈگے رکھی ہیں تسی کھا دی آنے تسی کہ I feel nourished I can nourish and satisfy the deepest desires of our heart there are number of young people ہمیں ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں بڑی بیر آرہی ہیں سیکشوال جنسی ازمائشیں ہیں as young people you have sexual urges as well لیکن یاد رکھیں گناہ کی حالت میں جنسی خواہش کی تکمیل چند لمحوں کی ہے but if you relate your souls to jesus christ he will sustain nourish feed and satisfy you in a way that no sexual experience can replace that ایسے ہی پیسہ ہے ایسے ہی شورت ہے ایسے ہی مرتبہ ہے مقدس augustine نے کہا خدا نے ہمیں اپنے لئے پیدا کیا اور جب تک ہم اس سے نہیں جڑیں گے we will remain restless ہم بیچین رہیں گے ایک پاکستانی کا خواب ہے وہاں غربت ہے دکھ ہے ازار سانی ہے کہ وہ کسی ترقی آفتہ ملک میں چلے جائے میں یورپ میں ایک ملک میں تھا تو جب میں واپس جانے لگا اس جوڑے نے مجھ سے یہ بات کہ لازمی نہیں ہے کہ یہ فیلنگ حاصل کرنے کے لئے آپ پاکستان جانا پڑے لیکن انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہاں آئے ہیں دونوں پاکستان میں خدمت کر رہے تھے اب انہوں نے مجھ سے کہ ہم ہمارے پاس سب کچھ آ گیا ہے لیکن جو روح کی شاد مانی ہے وہ چین جو خدا کے ساتھ جڑنے سے ملتا ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے اور یہ چیلنج ہم سب کو دیتا ہوں چاہے پاکستان میں ہیں یا امریکہ میں ہیں ساری دنیا حاصل کر لیے تجڑی جان اور دکھی اور بیچین انہوں سکون ہی نہیں مطلب کی فائدہ ساری دنیا حاصل کر اپنی جان کا نقصان اٹھاؤ کیا فائدہ یسو مسیح کے قدموں میں ہماری روحوں کو چین ملتا ہے اگر آج آپ کی روح پیاسی ہے تو زبور نویس دوبارہ بار بار زبور آ رہے ہیں زبان پہ یوسف صاحب نے ایسا جادو چھوڑا تو جو زبور نویس کہتا کہ جیسی ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے میری جان اے خدا تیرے لیے ترستی ہے میری بہنوں میرے بھائیو کرائیس can satisfy ذات اقدس سے بہنے والے زندگی کے پانی سے ہماری ساری پیاس بج جائے اس کی بخشی ہوئی زندگی کی روٹی سے ساریاں پکھا مٹ جانے اس کے بعد وہ پھر آگے چھٹی بات ہے جیزس is the priest of the world یسو مسیح دنیا کا کہن ہے لکھا ہے وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر گیا گناہوں کو دھو یہاں جیزس is being presented as the high priest جیسے میں نے پہلے ارز کیا کہ مصنف بار بار پرانے اہدنامے سے موازنہ کر رہے اور وہ بتا رہا ہے ہوتا تھا وہ یسو مسیح نے لے لیا ہماری خاطر high priest بن گیا لیکن فرق یہ ہے کہ کہ کہن تو جانور کی قربانی دیتا تھا یسو مسیح نے خود کو قربان کر دیا وہ کہن بھی ہے اور قربانی بھی ہے اس نے ہمارے گناہوں کے لئے کفارہ دیا ہمیں گناہ کی غلازت سے پاک کرنے کا انتظام کیا اور اب یہ ہے کہ اس کے نام پر ایمان لائیں اور کلوری سے بہنے والے خون سے دل کر پاک ہو جائیں یسو مسیح ہمارا کفارہ ہے اور ہماری نجات کی بنیاد ہمارے نیک کام نہیں ہے دنیا کی تعلیمات یہ ہیں کہ نجات جو ہے تمہارے نیک کاموں کا وسیلہ ہے لیکن مسیحوں کے لئے جو نیک کام ہیں وہ نجات کا وسیلہ نہیں ہے بلکہ نیک کام نجات کا نتیجہ ہے دنیا کی تعلیمات کے ماننے والوں کے لئے نیک کام جو ہیں نجات کی جڑ ہیں لیکن مسلوب مسیح کو ماننے والوں کے لئے نیک کام نجات کا پھل ہیں ہم نے کام اس لئے نہیں کرتے کہ ہمیں نجات مل جائے ہم نے کام اس لئے کرتے ہیں کیونکہ یسو مسیح کے سلیبی کفارے پر ایمان لانے کے وسیلے سے ہمیں نجات مل گئی ہے جب کوئی مر جائے دنیا کے لوگ دعا کرتے ہیں کہ اس کو بہیشت میں جگہ مل جائے لیکن ہم مسیح خوشی مناتے ہیں کہ ہمارا یہ بھائی ہماری یہ بہن خداوند یسو مسیح کے پاس اس کے فردوس میں چلے گئے is the king of the universe یسو مسیح جو ہے کائنات کا بادشاہ ہے لکھا ہے وہ عالم بالا پر کبریہ کبریہ سے مراد ہے خدا خدا کی دہنی طرف جا بیٹھا وہ مر گیا اس کو قبر میں ڈالا گیا لیکن وہ قبر میں پڑھا نہ رہا تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہوا اور مقاشوہ کی کتاب میں لکھا ہے اس نے یہ اعلان کیا کہ دیکھو میں مر گیا تھا مگر اب زندہ ہوں اور عبدالعباد زندہ رہوں گا he is reason and reason forever اور زندہ ہونے کے بعد اب وہ آسمان پر خدا کے دہنے ہاتھ سے بادشاہی کر رہا ہے یہ حصہ کلام کا زبور 110 کی پہلی آیت کی یاد دلاتا ہے کہ یہاوہ نے میرے خدا سے کہا تو میری دہنی طرف بیٹھ اور پورے پرانے احد نامے میں خدا نے کبھی کسی انسان کے بارے میں یہ نہیں کہا تھا کہ وہ میرے تخت پر میری دہنی طرف بیٹھے گا מם حسن общем سو کاب کسی کسی ک� ک trajectory ک ace کسی 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 the king rule over your heart is this Jesus the king also the lord ruler and king of your desires your dreams your ambitions your plans and your choices وہ تمام چیزوں کا وارث ہے وہ دنیا کو پیدا کرنے والا ہے وہ خدا کے جلال کا پرتو ہے وہ اس کی ذات کا نقش ہے وہ کائنات کو سنبھالتا ہے وہ ہمارا سردار کائن ہے اور وہ ہمارا بادشاہ ہے اس کا کیا مطلب ہے let me read this to you by an unknown author and I will finish with this اس کا یہ مطلب ہے کہ in Christ we have a love that can never be fathomed a life that can never die a righteousness that can never be tarnished a peace that can never be understood a rest that can never be disturbed a joy that can never be diminished a hope that can never be disappointed a glory that can never be clouded a light that can never be darkened a purity that can never be defiled a beauty that can never be marred a wisdom that can never be baffled a wisdom that can never be baffled resources that can never be exhausted and this calls all of us to surrender to this most supreme most eminent and most worthy person our Lord Jesus Christ God bless you all God bless you all موسیقی